لیکن ایک سٹپ آگے بیٹی کی تربیت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ مرد کے اوپر موشی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اس لیے اس کی بچوں کے ساتھ انٹریکشن زیادہ کم ہوتی ہے لیکن ماں کی تو زیادہ ہوتی ہے ماں زیادہ قریب ہوتی ہے بچوں سے تو اس کے لیے آپ کو وہ ایک سٹپ آگے کیا کرنا ہے وہ کیا کام کرنے ہے جس سے آپ اپنی بیٹی کو مستقبل کی ایک بہترین ماں بنا سکیں سب سے پہلے تو آپ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں بلکل جوڑ لیں کنیکٹ کر لیں ایک بانڈ کی طرح آپ یقین کریں ایک چھوٹی بچی جو ہے وہ اپنی ماں میں کیا کیا چیزیں اوبزورف کر رہی ہوتی ہے اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا بات کرنا بچی سے نہیں بلکہ دیگر لوگوں سے وہ کس طرح بات کرتی ہے وہ ہستی کیسے ہے وہ کن باتوں پر ہستی ہے اس کی عبادت کا کیا طریقہ ہے انکساری ہے یا بس جلدی جلدی عبادت کر کے اٹھ گئی اگر وہ کھانا پکا رہی ہے تو وہ بیزاری سے پکا رہی ہے یا ایک محبت کے ساتھ گھر والوں کے لیے پکا رہی ہے اور وہ اگر کہیں شادی میں جا رہی ہے تو اس کا بناو سنگھار کیسا ہے وہ لباس کیسا پہنتی ہے اس کے اندر حیاء کتنی ہے یہ ایک بچی اوبزورف کرتی ہے اور اس کو اس کو نہ بچی اس پر کچھ کام کرتی ہے نہ ماں کچھ کام کرتی ہے بلکہ آٹومیٹیکلی وہ چیزیں بچی کے اندر انکلکیٹ ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے بغیر کچھ کہیں بغیر کچھ کیے آپ جو کر رہی ہیں وہ ایک بچی کے اندر جا رہا ہے اور وہ ایک مستقبل کی ماں تیار ہو رہی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اگر آپ اس کو جس طرح کی ماں دیکھنا چاہتی ہیں آپ اپنے آپ کو ویسی ماں بنا لیں دو فائدے ہوں گے اس کے ایک تو خود آپ کی اصلاح ہو جائے گی اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مستقبل کے لیے ایک اچھی ماں تیار کریں گی جو اپنے آنے والی نسلوں کی اچھی تربیت کریں گی